لہذا وما کنا لنحتدی لولا انحدام اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق السلام علی رسول المسدد المصطفر امجد المحمود احمد ابل قاسم محمد والصلاة والسلام علی اسد اللہ الغالب غالب على كل غالب علی ابن ابی طالب والصلاة والسلام علی سیدت المعصومت المظلومت الطاہرت البطول بضعت الرسول فاطمت الزہراء سیدت نساء العالمین والصلاة والسلام علی الحسن المجتبہ والحسین المظلوم و اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المتجبین المنتخبین لا سی جمع بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لطراب مقدمہ الفدا و لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ تعالیٰ فی کتابہ الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اما بنعمت ربکا و فحدس سلام آف پڑی گئے مومنین کرام سامین محترم عزیزان قرآن قدر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے لقب ایت حل محدثہ وہ خاتون کے جس سے فرشتے نے گفتگو کی ہے اس لقب کو سمجھنے کے لئے ہم کچھ مراحل علمی تیہ کر رہے ہیں فرشتے کو اس کی کیفیت نورانی میں ترک کرنا آیا انسان کے بس کی بات ہے یا نہیں اس چیز کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ پہلے انسان یہ دیکھے کہ انسان کے لئے کیا کیا چیزیں وہ ترک کر سکتا ہے اور جو چیزیں وہ ترک کر سکتا ہے تو کون سا راستہ اس کے پاس ڈیٹیکٹرز کون کون سے ہیں اللہ نے اس کے اندر کون کون سے ڈیٹیکٹرز خلق کیے ہیں جس کے ذریعے سے وہ مختلف چیزوں کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے بدن اللہ تبارک و تعالی نے دیا اور انشاءاللہ کبھی فرصت رہی تو تفصیل صاحب کی خدمت میں ارز کروں گا کہ یہ بدن جو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عطا کیا ہے جو ظاہراً بہت ضعیف سا بدن ہے ظاہراً اس بدن کے اندر اگر انسان غور کرے تو کمالاتیں ظاہری نظر نہیں آتے نہ انسان کی ناک متسونگنے کے اعتبار سے کوئی کمال رکھتی ہے نہ انسان کی آنکھ دیکھنے کے اعتبار سے کوئی کمال رکھتی ہے چھوٹی سے ایک 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 جامپل دوں آپ گلاس میں پانی بھر کر رکھیں آزے گلاس سے زیادہ اور اس میں ایک چمچہ رکھ دیں تو جب آپ اس کو دیکھیں گے تو وہ آپ کو چمچہ ٹیڑھا دکھائی دے گا جبکہ چمچہ ٹوٹا نہیں ہے لیکن آپ کو یا ٹیڑھا نہیں ہوا لیکن آپ کو ٹیڑھا دکھائی دے رہا ہے کیوں؟ ایک چھوٹا سا قانون ہے ریفریکشن آف لائٹ کا یعنی لائٹ جب میڈیم چینج کرتی ہے تو وہ تھوڑا سا اینگل بناتی ہے اب جب ہوا میں سے لائٹ پانی میں داخل ہوگی تو ہلکا سا ڈیورشن اس کے اندر پیدا ہوگا جس کی وجہ سے مجھے اور آپ کو وہ چمچہ ٹیڑھا نظر آئے اسی وجہ سے جب ہم پانی کے اندر کوئی شید دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اگزیکلی اس جگہ پر نہیں ہوتی جہاں ہمیں دکھائی دے رہی ہوتی ہے لہذا اگر آپ اپنے اس اندازے سے جس اندازے سے آپ کو وہ شیہ نظر آ رہی ہے اگر ہاتھ ڈالیں گے اور اٹھانے کی کوشش کریں گے تو وہ اس جگہ پر موجود نہیں ہوگی بلکہ ذرا سے فاصلے پر ہوگی اب یہ چیز سمجھ میں میں انسان کو کافی وقت لگا اور بڑی مشکل تو اس کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ ایک پروسس ہوتا ہے یہ ایک مسئلہ ہے لہذا اپنے میں جو چیز جہاں نظر آ رہی ہوتی وہاں نہیں ہوتی لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بے تہاشا ہیوانات پرندوں کو ان کی آنکھ کے اندر یہ کمال رکھا ہوا ہے کہ کئی سو فٹ کی بلندی سے پانی کے اندر جہاں مچھلی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مچھلی ایکزیکلی کس جگہ پر ہے لہذا وہ ہوا سے غطہ لگاتا ہے پانی کے اندر ایکزیکلی اسی جگہ پر جہاں پر وہ مچھلی ہوتی ہے اب اس پرندے کی آنکھ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یا اس کے ذہن میں آنکھ اس کا جو دماغ ہے اس کے اندر جہاں پر بھی ہو بلاخر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو یہ علم اتا کیا ہوا ہے اور انسان کو اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو یہ علم اتا نہیں کیا انسان کو اللہ تبارک اس اعتبار سے ضعیف خلق کیا ہے لیکن اس تمام چیزوں کے پیچھے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو آقل اتا کی ہے اور آقل سے انسان کیا کرتا ہے ہر وہ کمال جو اس کے اندر موجود نہیں ہے اس کمال تک پہنچنے کا راستہ آقل خود بخود نکال لیتی ہے لہذا ہم نے کلاب کی خدمت میں بات کی انسان اس کا ایک بدن ہے اور ایک اس کی روح ہے سپیرٹ ہے سول ہے خود یہ روح یا سپیرٹ یا سول اس کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو اس کے تین حصے علامہ نے بیان کیے ہیں یہ جو حصے ہم کرتے ہیں بیسیکلی یہ صرف سمجھ کے لیے کرتے ہیں ورنہ روح چونکہ ایک نون میٹیریل شہ ہے اس کے اندر حصوں کو تصور نہیں کیا جا سکتا اپنی سمجھ کے لیے کرتے ہیں میں تھوڑا سا بلکہ علمی اعتبار سے مطلب کو اور نصدی کر دیتا ہوں کہ حتیٰ یہ صرف ہمارے ہاں مذہبی طور پر بحث نہیں ہے البتہ مذہب میں یہ بحث قدیم ہے پرانی ہے لیکن جب سائکولوجس نے انسان کے اوپر کام کرنا شروع کیا آپ کو پتا ہے سائیکو یعنی روح سائکولوجی یعنی وہ علم جو روح سے متعلق بحث کرتا ہے تو وہ بھی اس نتیجے پر پہنچے کہ انسان کی روح کے کم از کم تین حصے ہیں جس میں سے مثلاً مشہور ایریکسن کی اسطلاح تھی ایڈ ایگو اور سپر ایگو جس کو بعد نے فرائیڈنیس کے اوپر اور کام کیا اور پھر ہمارے پاس تین چیزیں کانشیس سب کانشیس اور انکانشیس کی عنوان سے سامنے آئے اب یہ اگزیکٹلی کیا کیا کام کرتے ہیں اگر آپ ان کو تھوڑا سا سٹیڈی کریں گے تو وہ تقریباً تقریباً کہہ رہا ہوں نزدیک ہے اسی چیز کے جو کہ علماء نے ہمارے آج سے کئی سو سال پہلے دریافت کیا کہ نفس ہوتی ہے انسان کے اندر روح میں ایک چیز ہے نفس کہلاتی ہے ایک چیز ہے آقل کہلاتی ہے اور ایک قلب یہ تقریباً ایسے ہی ہے نفس وہی شعور ہے کانشیس ہے آقل وہی سب کانشیس ہے تحت شعور جس کو اردو میں کہا جاتا ہے اور قلب وہی انکانشیس ہے جس کو اردو میں لا شعور کہا جاتا ہے تو جیسے نفسیات کے علم میں شعور تحت شعور اور لا شعور کانشیس سب کانشیس اور انکانشیس کی بحث ہے یہ تقریباً ویسی ہی بحث ہے لیکن ہم اپنے اعتبار سے انسان کو جو قرآن نے جس طریقے سے بیان کیا دین نے روایات نے جس طریقے سے بیان کیا اس کے تناظر میں بیان کرتے ہیں لہذا جیسے آپ کا کانشیس مائن کیا کرتا ہے ہر وہ چیز جو آپ کی باڈی ڈیٹیکٹ کرے گی کانشیس مائن ہوتا ہے کہ جو اس کے اچھے اور برے کو وہ تیہ کرتا ہے کہ یہ چیز مجھے اچھی لگ رہی ہے یا بری لگ رہی ہے خود باڈی کے اندر آپ کی آنکھ کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اچھے اور برے کو فرق کر سکے آپ کے کان کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اچھے اور برے کے درمیان فرق کر سکے تو بس آپ کا نفس ہے جو یہ کام کرتا ہے آقل اس کے اوپر کیا کرتی ہے آقل کا کام ہے کہ جتنی آپ نے معلومات اکھٹی کی ہیں ان سے وہ قوانین رولز اور ریگلیشن مناتے ہیں انہی کے ذریعے سے وہ عقیدہ ڈیویلپ کرتی ہے بلیفز کو کریئٹ کرتی ہے آقل کا کام ہے بلیفز کو کریئٹ کرنا اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ یہ بلیفز یہ عقائد جو آقل تیار کر لیتی ہے اسے بھیجتی ہے قلب میں جس کو آپ انکونشس مائن یا لا شعور کہہ سکتے ہیں اور جب لا شعور میں کوئی چیز اتر جاتی ہے تو اس کے اترنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس کا اثر انسان کے وجود سے خود بخود ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے اب اس سے بحث نہیں ہے اگر آپ کی عقل نے غلط تصور قائم کیا ہے غلط عقیدہ قائم کیا اور آپ کے قلب میں غلط عقیدہ اترا تو آپ کے وجود سے اسی غلط عقیدے کے جو آثار ہیں مظاہر ہونا شروع ہو جائے ایک قومن غلط عقیدہ اور اس کے آثار وہ کیا ہے وہ ہے بھوتوں سے ڈرنا چھوڑیلوں سے ڈرنا مردوں سے ڈرنا پتہ نہیں سر کٹا اور اس طرح کی بہت ساری اصطلاحات آپ کے ہاں بھی کہیں نہیں کہیں پائی جاتے ہوگئے اب اگر کوئی شخص ان چیزوں سے ڈرا ہوا ہے تو وہ تنہائی سے خوف کھاتا ہے اندھیرے میں اور اکیلے میں جانے سے ڈرتا ہے کیوں ڈرتا ہے کیوں ڈرتا ہے اس لئے نہیں ڈرتا کہ واقعاً یہ چیزیں اگزیسٹ کرتی ہیں موجود ہیں مزیدار بات یہ ہے جن ایک الگ بحث ہے میں جنہ سے بھی بحث نہیں کر رہا نہ ان کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں لیکن جنوں کو چھوڑ کر ہم نے جتنے کونسپ تیار کیے ہوئے ہیں مردوں کے زندہ ہو جانے کا کونسپ بھوت اور چڑیل اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز اگزیسٹ نہیں کرتے کوئی چیز نہیں پائی جاتے یہ سب واہمات ہیں یہ سب خرافات ہیں اگزیسٹ نہیں کرتی چیز لیکن انسان اسے ڈرتا ہے کیوں اس لیے کہ آقل نے ایک غلط عقیدہ تیار کیا اس غلط عقیدے کو قلب میں ٹرانسفر کیا اب جب تک قلب میں یہ غلط عقیدہ بھوت چڑیل کا باقی رہے گا تب تک انسان وہ چیز جو وجود ہی نہیں رکھتی اسے ڈرتا رہے گا لہذا ایسے لوگ تنہائی میں ڈرتے ہیں گھبراتے ہیں اکیلا چھوڑ جاؤ تو بجائے کچھ کرنے کے کافتے رہتے ہیں ڈرتے رہتے ہیں کونے میں دپکے رہتے ہیں تنہا کسی مقام پر جانے سے ڈرتے ہیں آج بھی لوگوں کو قبیرات کو قبرستان جانا ہے تو ویسے پریشان ہو جاتے ہیں اور اگر قبرستان ذرا پرانا سا ہو تو پھر تو بالکل ہی فاتحہ ہو جاتی ہے مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ کہ وہ چیز ہے یہ کہاں سے آیا اب غور کیجے گا بچپن میں ماں بہنیں بچوں کو اس چیز کی خاطر کہ یہ کہیں باہر نہ نکل جائے یا کوئی تنہائی کیا اس میں باہر نہ جائے ان کو ڈراتی ہیں باہر یہ ہے باہر وہ ہے اسی طرح سے رات کو باہر نہ جائے اس کو ڈراتی ہیں دھمکاتی ہیں اور درانے دھمکانے کے علاوہ کیا کرتی ہیں ایک تو ڈراتی ہیں پھر خود در کے دکھاتی بھی ہیں اور یہ ان کے اپنا اندر ایک فطری مسئلہ ہوتا ہے کسی بھی جگہ مثلاً آپ کسی گھر میں فوتگی ہو جائے وہاں آپ تھوڑی دیر مردوں کا ذکر کر دیں لوگوں کے چہروں سے آپ کو خود سمجھنا آ جائے گا کہ ان کی کیفیت کیا ہے جس گھر میں فوتگی ہو جائے اگر اس میں تنہا رہنا پڑ جائے تو کوئی تیار نہیں ہوتا مردے کے ساتھ رات گزارنی ہو تو یہ بڑا مشکل لگتا ہے مرحلہ بھئی کیوں؟ کیا اٹھ جائے گا؟ نہیں اٹھے گا لیکن ہمارے ہاں خوف ہے کیوں؟ اس لیے کہ بچپن میں ہمیں جو ڈر آ رہے تھے وہ خود بھی ڈرتے تھے اب بچے کو چیز نظر نہیں آتی لیکن جب وہ اپنی ماں بہن کو یا کسی کو جو ڈر آ رہا تھا خود اس کو ڈرتے ہوئے بھی دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے واقعاً کوئی چیز ایسی ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہی لہذا وہ عقیدہ اس کے دماغ میں کریئٹ ہوتا ہے پھر اس کے قلب میں اترتا ہے اس کے انکانشش کا حصہ بنتا ہے اب کیا ہوتا ہے؟ اب جب یہ بڑا ہو جائے گا گرچہ یہ اب جانتا ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز وجود نہیں رکھتی لیکن اپنے قلب میں ہونے کی وجہ سے کہیں پر بھی تنہائی محسوس کرے گا کہیں پر بھی اگر اکیلہ ہوگا رات کو کہیں تنہائی کا اکیلے کا سفر کرنا ہوگا وہ خوف خود بخود اس کے وجود سے عقیدہ اگر غلط ہو تب بھی کیا کرتا ہے انسان کے وجود سے اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے عقیدہ جب تک قلب میں نہ اترے تب تک اس کا اثر انسان کے وجود سے ظاہر نہیں ہوتا اب اگر غلط کیجے گا کہ میں اپنے بچے کو بجائے بھوتوں سے ڈرانے کے خدا کے عذاب سے اسی طرح سے ڈراتا جہنم کے عذاب سے اسی طرح سے ڈراتا گناہوں کے آثار سے اسی طرح سے ڈراتا اور صرف ڈراتا نہیں بلکہ ڈر کے دکھاتا بھی تو کیا ہوتا جب میرا بچہ بڑا ہوتا تو وہ تنہائی میں گناہ سے اسی طرح سے ڈر رہا ہوتا جیسے آج بھوت سے ڈر رہا ہے در سکتا ہے یا نہیں در سکتا ہو سو فیصد ہے لیکن اب ہوتا کہا دیکھیں ہم خود دین کا مزاق کیسے اڑاتے ہیں قرآن کہتا ہے نا کہ یہ لوگ اللہ کا مزاق اڑاتے ہیں جبکہ یہ اپنا مزاق خود اڑا رہا ہے ہم یہ سمجھتے اس طرح کے ساری آیات اللہ نے کفار کے لئے نازل کی ہے نہیں عزیز آنمن کفار کے لئے ہر آیت نہیں قرآن ہر انسان کے لئے آیا ہے قرآن مجھ سے بھی مخاطب ہے آپ سے بھی مخاطب ہے ہر آیت کو سامنے رکھ کے پہلے یہ دیکھیں کہ آیا میں یہ حرکت تو نہیں کر رہا کہیں کفار کو بعد میں ڈھونڈیے گا ہمارے استاد فرماتے تھے کہ یہ ہمارا عمومی رویہ ہے کہ جب ہم قرآن میں کفار سے متعلق آیات پڑھتے ہیں تو ہم دوسروں کو تلاش کرتے ہیں اور جب مومنین کی متعلق آیات پڑھتے ہیں تو اپنی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں جبکہ صورتحال باز وقت بلکل بلکس ہوتی ہے اب قرآن کہہ رہا ہے کہ لوگ ہیں جو کہ مذہب کا دین کا خدا کا مذاق اڑاتے ہیں تو ہم اگر ابھی اپنے آپ سے پوچھیں گے تو ہمیں کوئی لگے گا ہی نہیں کہ ہم نے کبھی کوئی ایسی حرکت کی بلکہ شاید ہمارے ذہن میں یہ بات ہو کہ بھئی یہ کام تو ہم کبھی کر ہی نہیں سکتے لیکن ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں مصالح کب کر رہے ہوتے ہیں جب ہم اپنے بچے کو جھوٹ بولنے سے منع کر رہے ہوتے ہیں ہاں ڈراتے ہیں بیٹے دیکھو جھوٹ بولو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری زبان کھالی کر دے گا تم جھوٹ بولو گے تو قیامت کے دن تمہارے موں میں انگارے بھر دے گا تم جھوٹ بولو گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں آگ میں ڈال دے گا یہ ساری باتیں اس سے کی تھوڑی دیر بار دروازے پر کوئی آ گیا اب وہی جو اپنے بچے کو جھوٹ بولنے سے منع کر رہا تھا اپنے بچے سے کہتا ہے جاؤ اور جا کر کہہ دو اببا گھر پہ نہیں گئے یہ کیا ہے خدا کے عذاب کا اس سے زیادہ بڑا مزاق اڑانا عملا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچہ سمجھتا نہیں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری یہ حرکت بچے پر کوئی اثر نہیں کرے گی لہذا آپ غور کیجئے گا جب تک انسان کے اندر نفس کے قوة ضعیف رہتے ہیں انسان کی آقل سب سے زیادہ کام کر رہی ہوتے ہیں یہ کومبینیشن ہے انورس ریلیشن ہے نفس کی قوتوں میں اور آقل کی قوتوں میں نفس جتنا ضعیف ہوتا ہے آقل اتنی پاورفل ہوتی لہذا اسی وجہ سے اللہ نے نفس کی سب سے زیادہ جو مضبوط قوت ہے قوت شہوانی اسے ابتداء سے انسان کے اندر نہیں رکھا پیدا ہوتے ہی جو قوت انسان کے اندر موجود نہیں ہوتی قوة قوة شہوانی یہ جتنے مطلب بیان کر رہا ہوں ان سب کا آگے نتیجہ لوں گا بحث بحث علمی ضرور ہے لیکن یہ ساری کی ساری بحثیں انشاءاللہ آگے چل کر نتیجہ خیص ثابت ہوں گا انسان کے اندر قوة شہوانی بلوغت جب وہ بالغ ہوگا تب اس کے اندر یہ قوت پیدا ہوتی ہے اب جب تک یہ قوت انسان کے اندر پیدا نہیں ہوتی اس وقت تک انسان کی آقل سب سے زیادہ تیزی اور مستحقم طریقے سے کام کر رہی ہوتی کیوں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدائش سے یہ قوت نہیں دی اور کیوں اللہ تعالی چاہتا ہے کہ ابتدا میں ہماری آقل زیادہ کام کرے فائدہ کیا ہے فائدہ یہ ہے یاد رکھے گا اور اس کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں اللہ نے ہمارے پر احکام بلوغت کے بعد سے واجب کیے ہیں اس سے پہلے اللہ نے ہمارے پر احکام نہیں رکھے بلوغت سے پہلے کا حصہ اللہ نے توحید نبوت امامت قیامت ان معارف اسلامی کو سمجھنے کے لئے رکھا ہے یہ وقت ہے اصول دین کا بچہ جب سے پیدا ہوا ہے سبالہ ہونے تک کا اگر اس کے اندر آپ نے اپنے بچے کو صحیح عقیدہ پہنچا دیا اور وہ صحیح عقیدہ اس کے قلب میں اتر گیا تو جب وہ بالغ ہوگا تو آپ کو اس کو لیے نماز پر مجبور کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی روزے کے لئے اس کو مجبور نہیں کرنا پڑے گا دین پر عمل کرنے کے لئے آپ کو اس کو مجبور نہیں کرنا پڑے گا صحیح عقیدہ اگر قلب میں اترا ہوا ہو تو حتی بلوغت کے ایج پر انسان اس قدر ایمان کو درک کر چکا ہوتا ہے کہ ابھی تیرہ برش کا ہوتا ہے لیکن جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہیں موت کیسی لگتی ہے تو پلٹ کا جواب دیتا ہے کہ امام برحق کے ساتھ ہو تو شہد سے زیادہ شیری لگتی ہے ورنہ آپ جانتے ہیں اگر آپ اس وقت کسی بھی تیرہ برش کے بچے سے یہ پوچھیں گے تو وہ چارہ موت کیا تصور کرتے ہی اسی کیا حالت ہوگی اسے پتہ نہیں ہوگا کہ موت کیا ہوتی ہے یا موت کا وہ کیا تصور رکھتا ہے اسے خود نہیں معلوم لیکن اگر عقیدہ صحیح اتر چکا ہو قلب میں تو انسان کی جو کیفیت ایمانی ہے وہ اتنی شدید ہو سکتی ہے اب ہمارے ساتھ مسئلہ کیا مسئلہ یہ کہ ہم جب کہتے ہیں کہ اپنے بچے کو کم از کم چھے یا سات سال کے بعد عقیدہ پڑھاؤ عقائد سکھاؤ توحید کے بارے میں بتاؤ نبوت امامت قیامت کے بارے میں بتاؤ تو ماں باپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ توحید اتنی سخت بحثیں توحید ہیں نبوت اور امامت جیسی سنگین بحثیں قیامت جیسی اور قیامت میں بھی پھر عذابِ الہی جیسی باتیں بھئی اتنا نازک سا بچہ ہے اس کو ڈرانے کی کیا ضرورت ہے اور وہ جو تم بھوت سے ڈرہ رہے ہو وہ جو غلط چیزوں سے خود ڈرہ رہے ہو تو وہ ڈرانا صحیح ہے یہ ڈرانا غلط ہے وہ ڈرانا واقعاً غلط ہے اور یہ ڈرانا سو افیسر صحیح ہے کیونکہ جن بھوتوں سے تم اس کو ڈرہ رہے ہو وہ اس کے اندر پستی ایجاد کرے گا اور جس عذابِ الہی کا خوف ہم بچے کے اندر ڈال رہے ہیں وہ اس کے اندر رشد پیدا کرے گا کمال پیدا کرے گا اس کے اندر اس قوت کو پیدا کرے گا کہ جو قوت اگر مستحقم ہو جائے تو انسان نوعی عصمت کا حامل ہو جاتا ہے کمال ہے اس کے اندر اس کے اندر رشد ہے لہذا ایک مرحلہ یہ کہ جی بڑی سخت بیسے ہیں یہ ننہ سا بچہ بچارہ یہ توہید کیا سمجھے گا یہ معصوم سا بچہ اس کو مبوت اور امامت پڑھانے کی ضرورت کیا ہے اچھا آپ کا بچہ جو اسکول میں پڑھتا ہے کبھی آپ کو معلوم ہے کہ کیا پڑھ رہا ہوتا ہے مثلا نائنٹ میٹرک کا بچہ جو پڑھ رہا ہوتا ہے ریاضی میں وہ ریاضی کتنی اس کی زندگی میں کام آسکتی ہے کبھی سوچا آپ نے اچھا وہ جو ایچ سی ایف ایل سی ایم ایل جبرا سکوئر روٹس یہ سب کچھ نکال رہا ہوتا ہے ٹگرومیٹری پڑھ رہا ہوتا ہے یہ کہاں کام آنی ہوتی ہے اگر آپ کا بچہ انجینئرنگ سے ریلیٹڈ کسی فیلڈ میں جائے یا کمپیوٹر سائنسز سے یا چند ایک فیلڈ اس کے علاوہ ایکنامکس ہوگی یا کوئی ایک آتھ اکاؤنٹس کی فیلڈ اور ہوگی اس کے علاوہ دنیا کی کسی فیلڈ میں اور اسپیشلی اگر آپ بزنس کی بات کر رہے ہیں تو کہیں پر بھی یہ ریاضی اس کے کام کوئی کام نہیں آتا اچھا یہ آسان ہے سائن ٹیٹا کوس ٹیٹا ٹینجن ٹیٹا آسان ہے ٹگنومیٹری کے فرمول بہت آسان ہے سکوئر روٹس نکالنا میٹرسز وغیرہ یہ بہت آسان ہے توہید کی بحثوں سے بے تہاشا گناہ مشکل چیزیں ہیں یہ توہید تو عام سی بحث ہے بعض وقت ٹھیک ہے بعض لوگوں کا بیان سخت ہوتا ہوگا ورنہ توہید اپنے وجود میں توہید کے جو ابحاظ ہیں وہ خود سے کوئی اتنی پیچیدہ بحث ہیں نہیں ہے بعض لوگوں کا بیان ہو سکتا ہے سنگین ہو امامت نبوت کی بحثیں اتنی سنگین نہیں ہیں صرف بیان کا مسئلہ ہو سکتا ہے لیکن آپ نے اپنے بچے کو جو یہ ریاضی کی اتنی مشکل چیزیں پڑھا رہے ہیں جو زندگی میں دوبارہ اس کے کبھی کام نہیں آنی اس کے بارے میں تو آپ نے کبھی نہیں سوچا کہ میں اپنے بچے کو یہ ریاضی پڑھاؤں یا نہ پڑھاؤں یہ محسون سا بچہ یہ اتنی سکوئر روٹس نکال کے اور پتہ نہیں اتنے پہاڑے یاد کر کے اور اتنا سب کچھ کر کے کیا ملے گا پتہ ہے یہ کہاں کام آئے گا وہ لوگ جو کہ میٹیکل کی فیلڈ سے ڈاکٹر ہے میں ڈاکٹر سے سوال کرتا ہوں مجھے بتاؤ آپ کو اے پلس بی ہولی سکیر کا فرمولا کہاں کام آیا میٹسیمیٹکس کی کون سی چیز ہے جو آج ڈاکٹر کے کام آ رہی ہے وکیل کے کام آ رہی ہو بزنس مین کے کام آ رہی ہو کتنی دنیا کی فیلڈز ہیں کہاں کام آ رہی آپ تو وہ جو آپ نے ریاضی کی اتنی مشکل ابحاص پڑھیں کیا فائدہ ہوگا آپ کو اچھا آپ کو بہت زیادہ ہوشار ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے جی ذہن کے لیے بڑی اچھی مشکل ہے تو آپ خود شروع کر دیں دو دن میں آپ کو پتہ لگ جائے گا کتنی اچھی بیسے ہیں ذہن کے لیے یقین کریں دو دن میں سمجھ میں آ جائے گا آپ کو کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ کیا کرتے رہے ہیں ہم نے کبھی نہیں سوچائی ہے ایک سسٹم میں ہمیں ڈال دیا گیا ہے مشینوں کی طرح سے ہم اپنے بچوں کو سسٹم میں ڈال رہے ہیں بچہ باہر نکل رہا ہے اب وہ کیا انسان بن رہا ہے انسان بن بھی رہا ہے یا نہیں بن رہا اس سے ہمیں کوئی تعلق نہیں تو کیسے آپ اپنے گھر میں مومن پیدا کریں گے یاد رکھئے گا امام حسین علیہ السلام کا سپاہی مہاں کی آغوز سے تیار ہوتا ہے اپنے گھر سے تیار ہوتا ہے اور ادھر یزید کا سپاہی بھی گھر سے تیار ہوتا ہے ہم نے کیوں آج تک یہ بات ذرا سا کسی کو کہو کہ بچے کو عقائد پڑھا دو تو پریشان ہو جاتا ہے حالانکہ یہ عقائد اس کی زندگی میں بھی کام آنے ہیں قبر میں بھی کام آنے ہیں جو آپ نے پڑھا ہے ان میں سیکسیئر پڑھا انجینئرنگ ہوتا ہے پوچھو تو کسی بینک میں کام کر رہا ہوتا ہے تو بھئی تُو نے انجینئرنگ کیوں پڑھی ڈاکٹر صاحب ہوتے ہیں سی ایس ایس کر کے بیورکریشی میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو بھئی آپ نے ڈاکٹر پڑھی کیوں جب آپ کوئی ڈاکٹر نہیں بننا تھا تو اس کا معنی کا ہے تعلیم کا کوئی حدف نہیں ہے صرف ڈگری چاہیے تو جو تعلیم خود دنیا میں آپ کے کام نہیں آ رہی وہ آخرت میں کیا کام آئے گی آپ کے اندھوں کی طرح سے ایک سلسلہ چل رہا ہے آپ چلا رہے ہیں خدا کے لئے اپنے بچوں کو بالغ ہونے سے پہلے ان کے عقائد صحیح کریں اور عقائد صحیح کرنے کے لئے لازمات ہے اس مرحلے سے ہمیں بھی گزرنا پڑے گا کہ جو عقائد ہمارے صحیح ہوں گے وہی عقائد ہم اپنے بچوں کو صحیح ٹرانسفر کر سکتے ہیں لہذا خود ایک مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پہلے اپنے عقائد صحیح کرے اور یہ یاد رکھئے گا اپنے بچوں کو صحیح عقائد پہنچانے کے لئے جب آپ اپنے عقائد صحیح کریں گے تو یہ خود آپ کی عاقبت بخیری کے لئے سب سے زیادہ مفید شہ ہے اس لئے کہ قبر میں آتے ہی فرشتے آنے آپ سے سکوئر روٹس نہیں نکلوانے اس نے آپ سے ٹکنومیٹری کا سوال نہیں کرنا اس نے آتے ہی سب سے پہلے آپ سے توحید کے بارے میں سوال کرنا ہے تو اگر آپ کا اپنا عقیدہ توحید صحیح ہوگا اب ہوتا کیا ہے جب عقیدہ صحیح وارد ہوتا ہے تو اس کا ظہور انسان کے وجود سے خود بخود ہوتا ہے پس اگر میرے سجدوں میں توحید کا اثر ظاہر نہیں ہو رہا تو اس کا معنی یہ ہے کہ میرا قلب ابھی توحید سے خالی ہے عقلی طور پر توحید کو سمجھ لینا اور بحث ہے اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے مسئلہ کہ ہم بعض وقت عقلی طور پر تو توحید کو سمجھ لیتے ہیں لیکن قلب میں اس عقیدے کو اتار نہیں پاتے لہذا نتیجہ کیا نکلتا ہے ہماری زندگی میں سے ہمارے آثار بدن سے کبھی بھی توحید کے ظاہر نہیں ہوتے اب چھوٹے چھوٹے مسئلے مثلا آپ اپنے آپ کو یہ جاننا چاہتے ہیں میں توحید پرست ہوں یا نہیں تو خدا آپ سے امتحان لے گا کہیں نہ کہیں آپ کو مقتلع کرے گا کیسے مثلا کسی شخص کو اللہ تعالیٰ تعالیٰ اس کے بوس سے مطلب جو اس کا امیجیٹ بوس ہے اس سے مقتلع کرے گا اب وہاں کیا ہوگا یہ مرحلہ پیش آئے گا حق بات اگر کہوں گا تو نوکری سے نکال دیا جاؤں گا سچ بات اگر کروں گا تو نوکری سے نکال دیا جاؤں گا ظلم کے خلاف کھڑا ہوں گا تو نوکری سے نکال دیا جاؤں گا اب اگر نوکری سے نکال دیا جاؤں گا تو کیا ہوگا لازمات سے میرے بچے بھوکے مریں گے میرے لئے مسائل پیدا ہو جائیں گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رازق تمہارا بوس ہے یا خدا ہے خدا تھوڑی سی دیر کے لئے آزمانا چاہتا ہے تھوڑی سی دیر کے لئے آزما کر وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے لہذا یاد رکھیے گا اس بات کو اپنے ذہنوں میں اچھی طرح سے بیٹھا لیں ایمان کی وادی ظاہری نقصان کی وادی ہے ایمان کی وادی حقیقی نہیں ظاہری نقصان کی وادی ہے ظاہراً آپ کو نقصان نظر آ رہا ہوگا خدا کہتا ہے اگر مجھ پر ایمان رکھتے ہو تو مجھ پر ایمان رکھتے ہوئے اس ظاہری نقصان کا سعودہ کرو میں قادر ہوں اس بات پر کہ تمہارے نقصان کا نہ صرف جبران کر سکتا ہوں بلکہ تمہارے نقصان کو فائدے میں بھی تبدیل کر سکتا ہوں آئییی آئے ڣیر آئے آئے اور یاد رکھئے گا ہر امتحان سے گزرنا خود بخود آپ کے ایمان میں اضافے کا باعث بنتا ہے خود بخود بنے گا ہر جگہ پر جہاں آپ اس آزمائش میں پورے اتریں گے خود بخود آپ کا ایمان مستقم ہونا شروع ہو جائے گا لہذا بس آپ کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ میں حق پر ہوں یا نہیں اس کے بعد اس بات کا خوف نہیں ہونا چاہیے کہ موت ہمارے اوپر آئے گی یا ہم موت کے اوپر جائیں گے خود بخود چیزیں اپنے لئے مشخص کرنا شروع کر دیتی ہیں اب جو چند روپوں کی نوکری کے لئے حق نہ بول سکتا ہو کیا واقعا وہ یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ کربلا میں امام حسین کے ساتھ کھڑا ہو جائے جو ایک نوکری کے لئے ظالم کے سامنے اثر نہ اٹھا سکتا ہو کیا واقعا وہ یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ کل امام زمان علیہ السلام کا شپاہی بن سکے لہذا یہ فیصلہ اب ہم نے خود کرنے ہیں پس قلب ایک کام کیا کرتا ہے کہ جب اس کی اندر صحیح عقیدہ اتر جائے تو خود بخود انسان کے وجود سے اس کا جہور ہونے لگتا ہے اب اگر ہم واقعا اللہ کو رازق جانتے ہیں تو کہیں پر بھی کسی شخص کو بھی اپنا رازق نہیں سمجھیں گے لہذا اب ہر ایک کی زندگی میں میں آپ کی بات نہیں کروں گا ہم سب کے ساتھ مرحلہ یہ ہے اگر مثلا ذاکر یا عالم ممبر پر بیٹھ کر حق بات کہنے سے ڈر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بانیان کو اپنا رازق سمجھتا ہے خدا کو اپنا رازق نہیں سمجھتا اگر مثلا کوئی دکان میں کام کرنے والا یا کسی بزنس میں کام کرنے والا آفس میں کام کرنے والا تمام کے تمام مراحل میں ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم خدا کو رازق جانتے ہیں یا نہیں ہم خدا کو قادر جانتے ہیں یا نہیں پس ہر مرحلے میں انسان کا امتحان ہوگا اور اسی سے اس کا ایمان کے مراتب بڑھیں گے دوسرا کام جو قلب کرتا ہے فطری طور پر وہ کیا ہے قلب انسان کے اندر وہ حصہ ہے کہ جس کے اندر صلاحیت ہے لا محدودیت کو درک کرنے کی آقل لا محدودیت کو درک نہیں کر سکتا لہذا جب آقل لا محدود کے سامنے آتی ہے انفائنائٹ کے سامنے آتی ہے تو بس وہ ایک نشان بنا دیتی ہے اس نشان سے آگے آقل کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ لا محدودیت انفائنائٹ کو درک کر سکے آقل میں صلاحیت نہیں جو چیز درک کرنے والی ہے وہ کیا ہے قلب ہے انسان کے اب یہ قلب کیسے کرتا ہے یہ لا محدودیت کو درک کرنا اس کو پھر صرف دوروں کا کہ صرف ہم نے نہیں بلکہ دنیا میں وہ علماء اور محققین جن کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے سمجھ لیں وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں انسان میں وجداناً اس کے ضمیر کے اندر لا محدودیت کی ایک خواہش پائی جاتی جس کو بعض اوقات بیان کیا جاتا ہے یہ کہہ کر کہ انسان کی خواہشات لا محدود ہیں یہ تھوڑا سا اگر آپ گوھر کرے گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ ایسا نہیں ہے انسان کے اندر لا محدود خواہشات نہیں ہو سکتی کبھی بھی نہیں ہو سکتی انسان کے اندر لا محدود ہونے کی خواہش پائی جاتی ہے لا محدود خواہش ہوئی نہیں سکتی انسان کی زندگی میں مثلاً اگر فرض کرے ایک انسان پیدا ہو ساٹھ سال عمر کرے اسی سال عمر کرے ہر پانچ منٹ میں ایک لباس تبدیل کرے تب بھی ایک محدود تعداد میں لباس بنیں گے ہر دو منٹ میں ایک جوتہ تبدیل کرے تب بھی ایک محدود تعداد میں جوتے بنیں گے ہر ہفتے میں ایک نیا گھر رہ لے تب بھی ایک محدود تعداد انسان کبھی بھی انفائنائٹ خواہشات رکھی نہیں سکتا لیکن خود انفائنائٹ ہونا چاہتا ہے میری قدرت بے نہایت ہو جائے میں خود کیا ہو جاؤں بے نہایت یہ خواہش یعنی لا محدودیت کی خواہش انسان کے اندر پائی جاتی ہے اب غور کی جگہ میں نے ارس کیا کہ یہ صرف ہم نہیں کہتے ہیں ایکانومس پورا جو ایکانومکس کا علم ہے اس کی جو بنیادی ڈیفنیشن ہے وہ اسی کے اوپر بنائی گئی ہے ایکانومس کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں انسان کی خواہشات لا محدود اور اس کو پورا کرنے کے لئے جو ریسورسز ہیں وہ کیا ہیں محدود انلیمیٹڈ وارڈس اور لیمیٹڈ ریسورسز تو کہتے ہیں جیس ایکانومکس ایک علم ہے جو ان انلیمیٹڈ وارڈس اور لیمیٹڈ ریسورسز کے درمیان میں اس کو اس طریقے سے عمل کرنا سکھاتی ہے کہ جو اس کی ساٹیسفیکشن اور اتمنان کا لیول ہے وہ میکسیمم پہ جا سکے یعنی کیا خواہشات تو میری لا محدود ہیں لیکن یہ جو محدود میرے پاس ذرائع ہیں منابع ہیں ان سے میں ایسے اس کو استعمال کروں کہ میں میکسیمم لیول آف ساٹیسفیکشن حاصل کر سکوں یہ کام ایکنومکس کا کہہ ایکنومکس یہ کام کرتے ہیں اب اس جگہ پر ایک پیراڈاکس موجود ہے ایک معمہ ہے لا حل ہونے والی ایک چیز ہے وہ کیا ہے اگر واقعا انسان کی خواہشات لا محدود ہیں اور ریسورسز جو بس کو پورا کرنے والے ہیں وہ محدود ہیں تو آپ یہ جانتے ہیں انلیمٹیڈ کے سامنے محدود جتنا بڑا ہو جائے جتنا اس کا نمبر بڑا ہو جائے وہ ہمیشہ اس کے سامنے زیرو رہتا ہے مثلا ایک کنوہ آپ تصور کریں جس کی گہرائی لا محدود ہو تو آپ اس میں جتنا مرضی پانی ڈالے کیا ہوگا غائب ہو جائے گا فنہ ہو جائے گا واحد راستہ کیا ہے واحد راستہ یہ ہے اگر اس کنوے کو بھرنا ہے تو جتنی اس کی گہرائی ہے اتنا ہی کوئی چیز لا کر اس کے اندر ڈالی جائے پس اگر گہرائی لا محدود ہے تو پانی بھی لا محدود ہونا چاہیے ورنہ کوئی اور راستہ نہیں ہے اس کنوے کو بھرنے کا انسان کی خواہشات اسی کنوے کی مانند ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے اب اگر آپ اس میں محدود چیزیں لا کر ڈالتے رہیں گے تو یہ کبھی بھی بھرے گا نہیں پس غور کیجئے گا ایکانومس بنیادی طور پر انسان کو حویس پرس بنانا چاہتے ہیں وہ بنیادی طور پر انسان کو لالچی بنانا چاہتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ جب میں پیزل چل رہا تھا تو میں نے مثلا سائیکل کی خواہش کی سائیکل ملی تو موٹسائیکل کی خواہش پیدا ہو گئی موٹسائیکل ملی تو گاڑی کی خواہش پیدا ہو گئی گاڑی ملی تو جہاز کی خواہش پیدا ہو گئی آگے جاتا جا رہا ہوں تو کیا ہوگا؟ ایک مرحلے پر آ کر میں اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کے منابع پر نظر ڈالنا شروع کروں گا دوسروں کے حق کو کھانا شروع کروں گا کیوں؟ اس لیے کہ وہ کون جو بھر نہیں سکتا اس میں جتنا ڈالو اس کی حوث اتنی زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے لہذا پھر انسان انسان کو قتل کرتا ہے انسان انسان کو دھوکہ دیتا ہے جو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں اب واحد حل کیا ہے؟ میرے اندر قرار کیوں نہیں ہے؟ میرے اندر سکون کیوں نہیں ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں ایک بات آپ کو ابھی بھی بتاؤں غور کیجئے گا اس کو جا کر کبھی بھی متعلق کر دیجئے گا آج بھی اسلامی ممالک میں یا وہ ممالک جن میں دین کا کوئی کونسٹ باقی ہے ان ممالک جنہوں نے دین کو فارغ کر دیا ہے ان کے مقابلے میں خودکشی کا ریٹ کم ہے لیکن جو اپنی زندگی سے خدا کو نکال چکے ہیں ان کے ہاں خودکشی کا ریٹ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ آپ اسے تصور ہی نہیں کر سکتے بعض وقت کیا ہوتا ہے انسان ذرا سا بھی مریض زیادہ ہوا وہ فوراں ڈاکٹر کو کہتا ہے مجھے کوئی ایسا انجیکشن لگاؤ کہ بس میں فارغ ہو جاؤں سندہ نہ رہوں کیوں؟ اس لیے کہ کوئی ہوپ نہیں ہے کوئی امید نہیں ہے لیکن جہاں خدا کا تصور پائے آ جاتا ہے وہاں امیدیں ہیں وہاں انسان کے اندر کوئی نہ کوئی ہوپ موجود ہے یہ جو اتمنان جسے دنیا تلاش کر رہی ہے انسان کی خواہشات اگر لا محدود ہیں تو جب تک انسان کی ان لا محدود خواہشات کا مطلوب کوئی لا محدود نہیں بنے گا اس وقت تک انسان کے اندر اتمنان کی کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی اور کائنات کے اندر لا محدود ذات صرف اور صرف خدا کی ہے اب جو خدا جس کے قلب کا مطلوب خدا ہو جائے صرف اور صرف اس کے قلب کو اتمنان حاصل ہو سکتا ہے لہذا چودہ سو سال پہلے قرآن نے آواز دے کر کہا اللہ آگا ہو جاؤ صرف اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون اور اتمنان مل سکتا ہے چودہ سو سال پہلے اللہ نے نسخہ بتا دیا اگر تمہارے قلب کا مطلوب اور مقصود واقعی اللہ ہو جائے تو جو اتمنان تمہیں حاصل ہوگا ویسا اتمنان تمہیں کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتا تو کربلا خود کس تیز کا نام ہے کربلا اسی کے اظہار کا نام ہے اگر تمہارا مطلوب اور مقصود خدا ہو جائے تو اتنی قربانیوں کے باوجود اتنی سختیوں کے باوجود اتنے مسائد کے باوجود اتنے اتمنان سے حسین سجدہ کرے گا دنیا کے سارے مسائب مل کر بھی حسین علیہ السلام کے اتمنان کو ایک ذرہ بھی ہلا نہیں سکے کیوں اس لئے کہ جس قلب کا مطلوب خدا ہو جائے اس کے اتمنان کو کوئی ہلا نہیں سکتا اس لئے قوسر نقوی کا بڑا خوبصورت شیر ہے کہتے ہیں کافی ہے بس حسین کے سجدے کا انہماک کافی ہے بس حسین کے سجدے کا انہماک اب حاجتِ دلیلِ وجودِ خدا نہیں کائنات میں اگر خدا کو تلاش کرنا ہے تو کربلا میں آ کر حسین کا یہ اتمنان بس سجدہ متعلق کر کے دے اس سجدے نے بتایا ہے کہ کائنات میں کوئی خدا موجود ہے لہٰذا یہ جو اب اتمنان کا مرحلہ ہے انسان نے اسے حاصل کرنا ہے یہ مرحلہ اتمنان انسان کو کیسے حاصل ہوتا ہے کون سے مراحلِ ایمانی انسان تیہ کرتا ہے کس منزل پر انسان پہنچتا ہے انشاءاللہ کل تفصیل سے آپ کی خدمت میں یہ سارے مقامات عرض کروں گا آج صرف ایک بنیاد بناوں گا ایک تصویر کشی کروں گا کل تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اگر انسان کی تربیت صحیح ہو اگر اس کو اپنے گھر میں عقائد صحیح ٹرانسفر کر دیے جائیں اگر اس کا محول واقعاً ایسا ہو کہ جو اس کو ایمان کی طرف لے جانے والا ہو تو جب بچہ بالغ ہوتا ہے بلوغت دو چیزیں انسان کے اندر بلوغت میں پیدا ہوتی ہیں انسان کا نفس دو حالتوں کو خود بخود ایجاد کرتا ہے وہ دو حالتیں کیا ہیں ایک انسان کے اندر حالت نفس امارہ اور اسی وقت میں دوسری حالت نفس لوامہ یہ دو حالتیں خود بخود انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں کیا ہوتی ہیں کیسے ہوتی ہیں یہ کل تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا آج صرف ٹریک بتا رہا ہوں راستہ بتا رہا ہوں اگر انسان کا نفس لوامہ قوی ہو تو نفس امارہ کمزور ہونا شروع ہوتا ہے اور ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ نفس امارہ کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے لوامہ پوری طرح سے غالب ہو جاتا ہے تو انسان کے نفس میں پاکیزگی پیدا ہوتی ہے اور اس پاکیزگی کے مرحلے کا اور کیفیت کا ناف ہے نفس ملہمہ نفس ملہمہ الہام سے نکلا وہ نفس کے جو الہام کو کنٹین کرنے کی الہام کو برداشت کرنے کی قوت اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے الہام کے مرحلے میں نفس ملہمہ اس مرحلے تک شیطان انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا لہذا اس مرحلے پر بھی انسان کو کسی ایسے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو اس کو اس مرحلے سے نکال کر اتمنان کے مرحلے میں داخل کر سکے اور اگر انسان وہ مرحلہ تیہ کر لے تو اس کا نفس نفس مطمئنہ کی کیفیت میں داخل ہو جاتا ہے پس انسان کو وحی سے مربوط ذات کی ضرورت نہ صرف بلوغت سے پہلے ہے بلوغت کے بعد ہے نفس امارہ کے مقابلے پر بھی ہے نفس ملہمہ کو بھی شیطان کے الہامات سے بچانے کے لیے بھی ہے پس انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک انسان کو کسی بھی جگہ پر ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ وحی سے مربوط شخصیت سے اپنے آپ کو جدہ کر لے ناممکن ہے لہذا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی پیغمبر آگئے کتاب آگئی اب مسئلہ ختم اب کچھ نہیں چاہیے وہ اشتبا کا شکار ہے نہیں ہمیں اپنی زندگی کے آخری مرحلے تک کسی ایسی ہسنی کی ضرورت رہتی ہے جو وحی سے متصل ہو کیوں کل آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا لیکن دوسرا راستہ کیا ہے اگر خدا نخواستہ انسان کی تربیت اچھی نہ ہو اس کے عقائد صحیح نہ ہو محول اچھا نہ ملے تو جب وہ بالغ ہوتا ہے تو اس کا نفس امارہ اس کے نفس اللوامہ سے قوی ہوتا ہے ہوتے دونوں ہیں لیکن امارہ قوی تر ہوتا ہے اور اگر نفس امارہ غالب آ جائے تو نفس اللوامہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے جب نفس اللوامہ ختم ہوتا ہے تو انسان کے نفس میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے جس کو نفس مسولہ کہتے ہیں نفس مسولہ کیا ہوتا ہے انشاءاللہ آپ کی خدمت مارس کروں گا تفصیل سے اور نفس مسولہ اگر باقی رہے تو انسان شیطان کی پیروی میں وہاں پہنچتا ہے کہ جہاں اس کا نفس نفس خبیصہ میں تبدیل ہو جاتا ہے جب انسان کا نفس نفس خبیصہ میں تبدیل ہو جائے تو وہ انسان پھر انسان نہیں رہتا وہ خود زمین کے اوپر شیطان بن جاتا ہے یہ دو راستے ہیں جن کو انسان نے تیہ کرنا ہے اور اسی کے حوالے سے کچھ مطالب ہے انشاءاللہ جو کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کس راستے سے انسان نفس مطمئنہ تک پہنچ سکتا ہے اور کس راستے خدا نہ خواستہ اگر وہ انسان کا مقدر بن جائے تو انسان نفس خبیصہ اور پھر زمین پر چلتا پھرتا شیطان بن جاتا ہے اور جب شیطان بن جائے تو پھر اسے معصوم کو قتل کرتے ہوئے لذت محسوس ہیں کبھی آپ نے سوچا انسان کسی بے گناہ انسان کو کوئی تکلیف پہنچائے آپ نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر دی بعد میں آپ کو پتہ لگا کہ اس نے تو یہ کام نہیں کیا تھا کس قدر انسان کے دل میں تکلیف ہوتی رہتی ہے کس قدر انسان بار بار اس بات کو سوچتا ہے کہ کاش میں نے یہ کام نہ کیا ہوتا یہ بچارہ بے قصور تھا لیکن آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ ان کے نفوس اس قدر پست ہو چکے ہوتے ہیں کہ بے قصور لوگوں کو قتل کر رہے ہوتے ہیں اب یہ شیاطین مختلف شکل میں ہوتے ہیں آج مثلاً وہ بھی شیاطین ہیں جو تھوڑے سے پیسوں کے لیے انسانوں کو قتل کرتے ہیں ان کے آزا کو فروغ کرتے ہیں ایک پورا گروہ ہے جو نوجوان بچوں کا بون میرون نکال کر اپنے آقاؤں کو بھیجتا ہے کبھی سوچے تو صحیح کہ اس کو انسان کہنا واقعاً انسانیت ہے جو کسی معصوم بچے کو کچھ پیسوں کے لیے قتل کر رہا ہے اور اس کا بون میرون نکال کر اس کی لاش کو پھیک دیتا ہے تو بین مور اپنے لیے باستعمال نہیں کر رہا بلکہ کس کو دے رہا ہے؟ اپنے کسی آقا کو بھیج رہا ہے چند پیسوں کے لیے اس بچے کو اتنی بدردی سے قتل کرنے والا یہ انسان نہیں ہو یہ شیطان ہے اور اس قدر پست ہو چکا ہوتا ہے کہ اسے یہ سارے جرائم کرنے میں باقاعدہ لذت محسوس ہوتی ہے لہذا انبیاء کا قاتل ہونا معصوم کا قاتل ہونا یہ بدبختی کی تسترین شکل ہے جو کہ ہو جاتی ہے لہذا انبیاء کو قتل کیا گیا کس نے قتل کیا؟ ان کی اپنے قوم نے قتل کیا انبیاء کو عذیت کی کس نے کی؟ ان کی اپنی قوم نے قتل کیا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ پوچھتے ہیں یہ سوالات ہیں میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر آ جائے اور آگ لگا دے سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس پیغمبر کو اس کے آخری وقت تا قتل کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہو مگر واقع اقبہ تبروک سے واپسی پر در اقبہ میں پیغمبر کو قتل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی قرآن میں آیت موجود ہے اور اس آیت کے زمن پورا واقعہ روایت میں تاریخ میں موجود نہ زیادہ زحمت دے سکتے ہو تو اپنے موبائل پر گوگل کھول کر واقع اقبہ یا در اقبہ لکھیں ساری ڈیٹیل دو منٹ میں آپ کے سامنے آ جائے یہ کون سا زمانہ ہے یہ پیغمبر کی شہادت سے ایک یا دو سال پہلے کا واقعہ ہے تو جس امت کے درمیان ایسے افراد پائے جاتے ہوں کہ جو پیغمبر کو قتل کرنے کے در پہ ہوں تو پھر اس چیز کا امکان باقی رہ سکتا ہے کہ پیغمبر کے بعد پیغمبر کی ضروریت کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے اگر کوئی دنیا کا شخص جناب زہرہ کے ساتھ ہونے والے واقعات کا منکر ہوتا ہے تو پھر اس سے سوال یہ کریں کہ پچاس سال کے بعد امام حسین کے ساتھ یہ واقعات کیوں پیش آئے ہیں مگر کیا اس وقت امت پچاس سال میں پیغمبر کو بھول گئی تھی جو پچاس سال بعد بھول سکتی ہے تو پچاس سال پہلے بھی فراموش کر سکتی ہے بلکہ اگر تجزیہ کیا جائے تو کربلا کی بنیاد زہرہ کے دروازے چلنے سے ہی رکھی گئی ہے فدق بھی چین لیا گیا ہے حالات کیا چل رہے ہیں حالات یہ چل رہے ہیں کہ ایک دن جناب فضہ نے آ کر جناب زہرہ سے کہا بی بی ایک بات کہوں اگر آپ کو برا نہ لگے کہا بتاؤ فضہ کیا کہنا چاہتی ہو کہا بی بی میں نے دیکھا ہے لوگ اب مولا کائنات کو مدینہ کے لوگ سلام نہیں کرتے ہیں آیت اللہ جوادی آبلی حفظ اللہ کہتے ہیں اگر تم صرف تھوڑا سا تفکر کر لو تھوڑا سا اس میں غور کرو تو مولا کائنات کی یہی مسئبت سب سے بڑی مسئبت ہے جس کے وجود سے اسلام قائم ہوا ہو مدینہ کے لوگ اسی کے اسلام پر شک کر رہے ہو امیر المومنین تشریف لے کر آتے ہیں جناب زہرہ مناسب موقع دیکھ کر حضرت کے پاس بیٹھ کر یابن الحسن ایک بات کہنا چاہتی ہو کہو نبی کی بیٹی کیا کہنا چاہتی ہو کہا مجھے اس طرح سے پتا لگا ہے کہ اب مدینہ کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے ہیں میں یہ سننا تھا حضرت کی آنکھوں سے آنس ہو جاری اور رو کر کہتے ہیں نبی کی بیٹی اگر بات یہاں تک ہوتی علی برداشت کر لیتا نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اب علی سلام کرتا ہے یہ سلام کا جواب نہیں دیتے کس قدر سخت مرحلہ ہیں علی علیہ السلام کی مظلومیت کو سمجھے تو صحیح یہ مراحل آپ کو سمجھ میں آئیں گے تب آپ کو پتا لگے گا کہ علی نے تلوال کیوں نہیں نکالی تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ مولای کائنات نے کیوں مقاومت نہیں کی جس امت میں ایسے لوگ موجود ہو وہاں پر حتی حضرت کے قتل کا فتوہ بھی بعید نہیں تھا لہذا یہ مراحل یہ تکالیف اب اہلِ بیت کے لئے روز کا معمول ہو چکا ہے لیکن جنابِ زہرہ کے لئے عذیت کا دوسرا مقام کیا ہے کہ اپنے بابا کے لئے رونا چاہتی ہے یہ لئے کرنا چاہتی ہے اپنے بابا پر کچھ دنوں میں جنابِ علی کے پاس ہمسائے آ کر شکایت کر رہے ہیں شکایت کیا کر رہے ہیں کہے رہے ہیں یا علی زہرہ سے کہیں یا دن میں رولیا کریں یا رات میں رولیا کریں کیوں اس لئے کہ شب و روز کا گریہ زہرہ کا ہماری زندگیوں میں خلل پیدا کر رہا ہے بجائے اس کے کہ زہرہ کے غم میں شریک ہو جنابِ زہرہ کے ساتھ پر صداری کریں جنابِ زہرہ کو باپ کا پرسا دیں ان ظلموں کا جو ان کے اوپر ہوا ہے ان مظالم کا جنابِ زہرہ کو پرسا دیں امت کیا کہہ رہی ہے یا علی زہرہ سے کہو یا رات میں رولیا کریں یا دن میں رولیا کریں مولاِ کائنات بقیہ سے کچھ فاصلے پر تاریخ کا پہلا امام بارگاہ بنا رہے ہیں تاریخ کا پہلا ماتم قدہ بنا رہے ہیں بیت الہزان بنا رہے ہیں تاکہ دن میں جنابِ زہرہ اس تنہائی میں آ کر بیٹھ کر اپنے بابا پر گریہ کر سکے عزیز آپ بتائیے نا کیا توقع رکھی جائے مسلمانوں سے جو زہرہ صلی اللہ علیہہ کے غم میں شریک ہونے کے بجائے جنابِ زہرہ کے رونے سے بھی عذیت محسوس کر رہے ہیں لہذا وہ واقعات جب پیش آئے ہیں تو واقعاً زہرہ صلی اللہ علیہہ کی مدد کرنے والا کوئی موجود نہیں تھا تاریخ میں ایک خط ہے خط کا عنوان یہ ہے جس کی نسبت تاریخ میں دی جاتی ہے کہ یہ قاتلِ سنابِ سیدہ ہے اس نے حاکمِ شام کو یہ خط لکھا ہے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے بلکہ کہتے ہیں جی اس کی جو روایت ہے یا سند ہے وہ ضعیف ہے میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا سند کی بحث کا تعلق فقہی مسائل سے ہوا کرتا ہے تاریخ کی اثنات اس سے بہت مختلف ہوتی ہیں بعض وقت علی الظاہر ضعیف روایت ہوتی ہے لیکن وہ اس گوشے کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہے تاریخ کی اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہے کہ جسے مستند جھوٹی روایتوں کے ذریعے سے دبایا جا رہا ہوتا ہے لہذا تاریخ کا علم مختلف ہے فرق علم سے تاریخ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ خط پایا جاتا ہے لکھنے والا یہ لکھتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنی شجا اور تلیر خاتون کبھی نہیں دیکھی اتنی شجا اتنی تلیر کہا کہ میں نے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر علی علیہ السلام کو گرفتار کر کے لاؤ کہ انہوں نے تھوڑی دیر میں واپس آ کر کہا ہم گئے تھے لیکن دروازے کے پیچھے جناب سیدہ آ گئی اور ہم اندر داخل نہیں ہو سکے کہ یہ سننا تھا ایک مرتبہ مجھے غصہ آیا اپنا تازیانہ میں نے اٹھایا اور دروازے سیدہ پر پہنچ گیا دروازے کے جب میں نے کھولنے کی کوشش کی تو سیدہ نے دروازے کے دونوں پٹوں کو اپنے ہاتھ سے اس طرح سے تھاما کہ سیدہ کی انگلیاں دروازے کے باہر کی جانب ظاہر ہو رہی ہیں کہ جب میں دروازہ نہ کھول سکا تو میں نے اپنے تازیانے سے زہرہ کی انگلیوں پر اتنی ضربتیں لگائیں کہ بلاخر زہرہ نے دروازہ چھوڑ دیا میرے تازیانےوں کی ضربت سے زہرہ نے گریہ کرنا شروع کیا اتنا پردرد گریہ تھا زہرہ کا کہ ایک مرتبہ میرا دل بھی نرم ہوا اور میں نے سوچا کہ واپس چلا جاؤں لیکن پھر علی کے بغز نے میرے قلب کو دوبارہ متوجہ کیا اور میں نے لات مار کر دروازہ کھولنا چاہا لیکن میں نے محسوس کیا کہ سیدہ نے اپنے آپ کو دروازے سے لگا کر کھڑا کیا ہوا ہے لہذا میری کوشش کے باوجود بھی دروازہ نہیں کھلا تو سیدہ نے ایک مرتبہ کہا تو جانتا ہے کہ اس دروازے کے پیچھے کون ہے میں ہوں سیدہ بنت مصطفیٰ ارے اس دروازے کے پیچھے پیغمبر کے بچے حسنین موجود ہیں تو اس نے جواب کیا دیا کہا ان ہوا کرے کہا کہ اگر تم نے دروازہ نہ چھوڑا تو میں اس دروازے کو آگ لگا دوں گا بس کہا جب میں سے دروازہ نہ کھلا تو میں نے اشارہ کیا لکڑیاں بھی پہلے سے آمادہ تھی آگ بھی پہلے سے آمادہ تھی کہا فورا لکڑیوں کو رکھ کے دروازے کو آگ لگا دی گئی جب دروازے نے ایک پوری طرح سے آگ پکڑی تو دروازے کے قبضے بھی جل چکے تھے کہا میں نے محسوس کیا کہ سیدہ نے پھر بھی جلتے ہوئے دروازے کو چھوڑا نہیں کہا میں نے اتنی زور سے دروازے کو لات ماری کہ دروازہ اپنے قبضوں سے جدہ ہو گیا اور جب دروازہ جدہ ہوا تو زہرہ جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے ترمیان آگئے دروازہ جل رہا ہے زہرہ درو دیوار کے درمیان میں کچھلی جا رہی ہے بعض علماء بعض عرفہ کہتے ہیں جب یہ دروازہ جدہ ہوا تو اس کے ساتھ اس میں پیوست میخیں بھی موجود ہیں کبھی لکڑی جل رہی ہو اور اس میں لگی ہوئی میخ کو ہاتھ لگا کر دیکھنا تو خود اندازہ ہوگا کہ دروازے کے پیچھے مصطفیٰ کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا گزرا اس کے باوجود بھی سیدہ دروازہ چھوڑ نہیں رہی کہ اس کیفیت نے جب منہ اوپر غصے کو تاری کیا تو پوچھتے دروازہ اپنی تلوار کے نیام سے میں نے ایسی ضربت لگائی کہ سیدہ کا پہلو شکستہ ہو گیا اور زہرہ زمین پر گر گئی محسن ساکت ہو کر شہید ہو گیا بس ازادارو زہرہ کی مظلومیت تو در کرنا ہے نا ایک مقام مظلومیت زہرہ یہ بھی ہے ہمیں ذرا سی تکلیف پہنچتی ہے ہمیں ذرا سی چوٹ لگتی ہے تو بے اختیار ہمارے موں سے یا علی مدد نکلتا ہے اسی لیے کہ بچپن سے ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ تمہیں تکلیف پہنچے تمہیں کوئی پریشانی ہو کوئی مصیبت ہو علی کو پکارنا ہے علی کائنات کا مشکل کشا ہے کائنات کا مشکل کشا سیدہ سے چند قدموں کے فاصلے پر موجود ہے لیکن سیدہ کی مظلومیت یہ ہے کہ سیدہ کائنات کے مشکل کشا کو آج آواز نہیں دے سکتی لہذا ایک مرتبہ تڑپ کر کہا کہا یا فضا خزینی اے فضا کر مجھے سنبال ارے میرا محسن ساگت ہو کر شہید ہو گیا جناب فضا نے آگے بڑھ کر سہار آ دیا کہا اتنے میں ہم نے دوبارہ اندر داخل ہونے کی کوشش کی جب ہم نے اندر داخل ہونے کی کوشش کی سیدہ ایک مرتبہ پھر اپنے تمام قد کے ساتھ میرے سامنے کھڑی ہو گئی کہتا ہے خدا کی قسم میں نے اپنی زندگی میں اتنی شجاہ اور اتنی دلیر خاتور آج تک نہیں دے گی جو اتنی زخمی ہونے کے باوجود بھی ایک مرتبہ پھر میرا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی کہا بس پھر میں نے ایک مرتبہ ہاتھ بلند کیا تمہچہ زہرہ کے لگایا زہرہ زمین پر گر کر تڑپ کر رونے لگی کہتا ہے خدا کی قسم آج تک مجھے مقنے کے نیچے سے زہرہ کے گوشوارے کے ٹوٹنے کا احساس ہوتا ہے بس اپنی حکومت کے زمانے میں کسی شخص کو تھمپڑ مارا وہ زمین پر گر کر رونے لگا انہوں نے پوچھا کہا کیا میرے تھمپڑ سے تجھے عذیت بہت ہوئی کہا اپنے لیے نہیں رو رہا تمہچہ کھا کر ارے پیغمبر کی بیگی کے بارے میں سوچ رہا ارے پیغمبر کی بارے میں سوچ رہا بحق زہرہ وابیہا وبعلہا وپنیہا منطقے میں زہرہ منطقے میں کربلا منطقے میں اسیرانے کربلا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما مومنین دنیا میں جہاں جہاں آباد ہیں سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ ان کی پریشانیوں کو دور فرما مشکلات کو آسان فرما بارے لہا بحق زہرہ وابیہا وبعلہا وپنیہا بے گناہ سیروں کو جل 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 رہائی انعیت فرما بیماروں کو صحت کامل عاجل انعیت فرما جہاں جہاں مومنین باطل سے بسر پیکار ہیں ان کو نصفت و کامیابی انعیت فرما دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو نیستو نابود فرما تمام علماء مراجع ازام کے حفاظت فرما بارے لہا ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے عوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق انعیت فرما ربنا تقبل مننا انکا تسم العلیم برحمتکا یا ارحم الرحمن